ٹائم ہوگا جی پونے چھے بجے تیاری ہوگیا ہوگیا لیٹ موسم تھا ہم دیکھ رہے تھے کہ موسم کیسا تو بس جا رہے ہیں پیر چنازی کی طرف نیا پروگرام تو پھر نکلتے ہیں شرط اللہ ازاستے رہے ہیں جب مری پونک کے تھوڑا موسم ہوگا تھا چینج ہم نے پہل نہیں برساتی کی ٹھانڈل لگا ہی ٹھیک تھا تو ہم نے کہا ہے کہ آئیس سے یہ ہے کہ ہوا بھی روک جائے کی تو موسم بھی ٹھیک ہوگا کوالا میں آئے ہیں ہم چلے تھے ہم چلے تھے پونے نہ ہوں تو ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہوتل ہو وہاں پہ رہاں ناستہ ورہ کر لیا ہے یہ بائک ہمارے ہیں یہ ہے یہ کوالا بریج کوالا بریج دریا بریج ہم نے کراس کر لیا ہے اور ناشتے کے لئے ہم رکے ہیں ٹیمپ پیپن دس میٹ رہتے ہیں نو بجنے میں آرام آرام سمجھائیں انجوائے کرتے ہوئے موسم بڑا اچھا تھا مری میں ٹھنڈ ٹھیک ٹھاک تھی اور ہم نے نا پہنی تھی وہ بساتی تو آپ کہوں گے ہم کافی آگئے ہیں نیچے تو خیم ملدار دی ہے موسم کلہ سارا فرق پڑ گیا یہاں سے ایک پی بند تیس کلو میٹر ہے مدفر آب جناب وہاں سے پھر ہم جائیں گے پیر چناسی تو بس یہ ہمارا فرلال پور ہے صورتِ حال یہ ہے جناب یہ ہے صورتِ حال یہ کوہالا کا ہے بریج کی پیچھے ہے وہ ہم نے کراس کر لی ہوئے تو یہ روڑ جا رہی ہے مدفر آباد تیس کلو میٹر ہے اور جناب یہ جا رہی ہے واپس مری کی طرف بکری بھی آ رہی ہے واہ یہ بکری مرحل مری جا رہی ہے لاکوش شہسی رہا ہے پانی بڑا گندہ ہے ششیر کر رہا ہے اتنا سواف نہیں ہے ہاں 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 ہ چنے مہم یہ اس کا باہر کا بھی ہو بڑا کی ہے نا کی ہے ادنار 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 اربانی نام ہے اچھا انتا ہوتل ہے کوالا جو بریز ہے وہاں سے تقریباً چار کلمٹر آگئے ہیں باب کشمیر ایک ناسی جاتور ایک بھی ہوئے پورا مظفر آباد آرہا اس میں نظر آرہا دیکھیں تو رکل اوڈ کرتا ہوں راڑا حدا نا راکھان راکھان قبول ماہ راکھان 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 ، مگین راکھان 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 بڑا زبردستری ہو رہا ہے یہ ماشاءاللہ یہ میں نے کلوز کیا ہے یہ روڈی آری ایم مریوالی طرف یہی جاری ہے پیر چنازی ہو یہ دیکھیں یہ سارا مظفر آباد ہے ہم کافی اوپر ہیں خائٹ پہ ہیں بہت دارا زبردستری ہو رہا ہے اور لائک برچ آپ دیکھیں بہت دور کیا ہے میں نے بادل ہی بادل ہے کچھ نظر نہیں آگا وہ پیچ نظر پاس ہی پاس ہیں خائٹ بڑی دار لیں بیو دیکھیں بیو جاندو ہے بڑی ہتھیار کرنی پہنی ہے بارش تو بچے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے زرہ پا شک نہیں ہے کہ جگہ واقعی بہت کمال کی ہے اور آپ اسلام آباد سے ساڑھے پانچ گھنٹے میں راہم سے پہنچ سکتے ہیں راہم سے پہنچ سکتے ہیں تو جگہ واقعی جو ہے نا دیکھنے والی گے اوکے